اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانی عمران امرحان تارک اور آپ میرا یوٹیوب چیلل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑ حدرود آقائد و جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دوار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے دھرپی پیدا کر دے خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے لندن کی ٹکٹ کٹا لی ہے ان کا انتظار کر رہا ہے شہباز شریف صاحب سے نواز شریف نے کیا کہا مصبت جواب نہ ملنے پر نواز شریف کیسے دلبرداشتہ ہوئے ایسا جواب جس کی توقع وہ شہباز شریف سے نہیں کر رہے تھے اور شہباز شریف نے جب سے حکومت سنبھالی ہے اب تک وہ کون کون سے ایک دامات ہے جو اس بات کی اکاسی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں بلکہ اصل میں کسی اور کے نمائندے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق اب کیا خبر سامنے آ رہی ہے اور ایک پلان ہے جو شیر کیا جا رہا ہے کہ اس پلان کے ذریعے سے فائر فائٹنگ آسانی سے کی جا سکتی ہے اس پلان میں اڈیالا جیل کی جو سلاخیں ہیں وہ توڑنے کا مشورہ ہے اڈیالا جیل کی سلاخیں توڑنے سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ریلیز کا معاملہ کہیں نہ کہیں کنسرن پورٹرز میں ڈسکس ہو رہا ہے یہ معاملہ بھی آج کے اس ویلوگ میں ٹیک اپ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں انتہائی عدب سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کو شیئر کرنا اس لئے مت بھولے گا کہ اس سے ہمارا میسج میسز تک پہنچتا ہے اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت سری ویڈیوز بروقت اور تباتر سے آپ کی نگاہ سے گزرتی رہیں گی میرے سمجدار پاکستان میں ہوں سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتاؤں کہ جب سے شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہے جس دن انہوں نے حلف لیا تھا اس کے بعد فوری طور پر جو اقدام انہوں نے کیا وہ ایف بی آر کی ری سٹرکچرنگ یا ایف بی آر کو فال کرنے کا معاملہ تھا جس کے لیے غیر ملکی ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا وزیر اعظم اکیلہ کچھ نہیں ہوتا سپریم کورڈ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے کہ وزیر اعظم کی کیابنٹ اصل چیز ہے وزیر اعظم جو ڈسین کرتا ہے اس کو کیابنٹ سے منظور کرانا ضروری ہوتا ہے لیکن کابینہ تو ابھی تشکیل پائی ہی نہیں تھی کابینہ کی تشکیل سے پہلے ہی شہباز شریف صاحب نے ایف بی آر کو فال کرنے سے مطالق غیر ملکی ماہرین کی ایانت ان کی مدد لینے کا جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ اصل میں کہیں اور سے آیا تھا تھا نگران کابینہ کے تمام تر معاملات کو تسلسل سے آگے بڑھانے کی حامی نہ صرف شہباز شریف صاحب نے بھری بلکہ اس کے بعد پوری کی پوری حکومت نے سات آرڈیننسز پارلیمان کے فلور سے منظور کرائے جو نگران کابینہ کے آرڈیننسز تھے یعنی حکومت موجود ہے یہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ وہ ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ آئی ہے لیکن اس حکومت کو بھی کار سرکار جلانے کیلئے آرڈیننسز منظور کرانے پڑ رہے ہیں جو انتہائی مانی خیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے کورٹ کے ڈسینس موجود ہیں جو کیٹ ٹیکر کیابینٹ کو روک رہے تھے یعنی جو کیٹ ٹیکر حکومت موجود تھی اس کے ڈسینس کے خلاف کچھ ایسے پیٹیشنز ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی تھی اور کچھ اسلام آدھائی کورٹ کے اندر تھی باوجود اس کے کی حکم امتنا موجود تھے شہباز شریف صاحب نے اس حکم امتنا کا یعنی کورٹ کے آرڈرز کا بھی انتظار نہیں کیا غیر قانونی عمل کے لیے انہوں نے نگرا کابینہ کے تمام تر اقدامات کی ناصف توسیق کی بلکہ اس کے تسنسل کو آگے مڑھایا اگر یہ کہا جائے کہ شہباز شریف صاحب تمام تر غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں اور ان غیر قانونی اقدامات کرنے کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو شہباز شریف صاحب کو اباور کرا رہی ہے کہ اصل میں آپ ہمارے عطا کردہ وزارت عظمہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو یہ ریالائزیشن بڑے اچھے طریقے سے ہے کیونکہ ان لوگوں کی طرف سے کھلم کھلا دھمکی بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چون چاہ کرے گا یا تو تکار کرے گا یا معاملات کو رد کرے گا انکار کرے گا تو پھر حلکہ کھول دیا جائے گا یہی وہ بات ہے جو نواز شریف صاحب کو بتائی گئی مقدرہ کو نواز شریف سے باوجود اس کے کہ وہ وزارت عظمہ کی کرسی پر نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس سے خطرہ ضرور موجود ہے اور نواز شریف صاحب کی انٹرفیرنس کسی کو قبول نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پر کیٹیگورکل یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو حلکہ آپ جیتے ہیں وہ حلکہ آپ کو پینتالیس ہزار ووٹ ڈال کر جتوایا گیا ہے اب یہ نواز شریف صاحب پریشان ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کا یقین نہیں آتا تو پھر حمل کا کھول دیتے ہیں اور براہ راست یہ میسج دے دیا گیا نواز شریف صاحب کو کہ اس سسٹم کے اندر آپ کی اب اس وقت کوئی گجائش موجود نہیں ہے ایسے موقعے پر جب سسٹم کھڑا ہو گیا ہے عقوبت بن گئی ہے عوضوں کی بندر باٹ ہو گئی ہے تو نواز شریف صاحب پر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے لندن چلے جائیں نواز شریف صاحب نے یہ معاملہ اپنے بھائی یعنی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا لیکن شہباز صاحب کی طرف سے بھی آگے سے کوئی مصبت جواب نہیں آیا ہے اور جواب جب یہ سننے کو ملے کہ آپ کی عطا کردہ وزارت عظمہ نہیں ہے بلکہ میں تو وزیراعظم کسی اور کا ہوں تو پھر اس کے بعد کیا بات لندن جائیں گے لندن میں اپنا علاج مالجہ کرائیں گے اس کے بعد انہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جانا ہے اور پھر واپس کا بانہ ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نواز شریف صاحب مایوس ہو کر واپس جائیں گے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اب صرف بات یہاں پہ اڑی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلکہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی مزید بدنامی کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ جو تھرٹ دے رہے ہیں یہ تھرٹ کی ضرورت نہیں ہے میں ویسے ہی سب کو چھوڑ چھاڑ کے لندن کے لیے جا رہا ہوں اور ظاہر ہے جو کرانے والے ہیں وہ بھی یہی کرانا چاہتے ہیں آج جو فیصلہ پٹیکرلی شواز شریف صاحب کی طرف سے کیا گیا ایکسٹینشن کی سمری پر دستخط کر کے ذرائع کے مطابق وہ فیصلہ بھی نواز شریف صاحب کو بہت پسند نہیں آیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ تو ایک ایک ایکسٹینشن تھی ہم آپ کو پھر بتا رہے ہیں کہ مزید ایکسٹینشنز جو ہے ابھی راستے میں ہیں اور ان ایکسٹینشنز کا راستہ پارلیمان سے ہی بنایا جائے گا پارلیمان جو یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی اس وقت موجود ہے تو ٹو تھرڈ مجورٹی کا سہارہ لے کر آئینی طرح میم کرائی جائیں گی اور ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کچھ آئینی طرح میم ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے نا صرف یہ کہ سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت ہے وہ تین سال سے بڑھا کے چار سال کر دی جائے گی بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدت ہے اس کو بھی بڑھایا جائے گا جو عمر کی حد ہے اس کو بھی انکریز کر دیا جائے گا پیسٹ سال سے یہ عمر کی حد بڑھائی جا سکتی ہے آنے والے دن اس لحاظ سے بڑے کروشل ہوں گے کہ پارلیمان کے فلور سے ہی اٹھاروی ترمیم میں کچھ ترامیم پی جائیں گی آرمی ایکٹ میں امنڈمنٹ کی بازگشت ہے اور این ایف سی کو ریورس کرنے کی بازگشت بھی ہے یعنی بہت کچھ ایسا ہے جو بھی پلان کے اندر ہے اور بہت کچھ ایسا ہے جو کنپٹی پر بندوق رکھ کے کروایا جائے گا اور آنے والے دن اس حوالے سے بہت کروشل ہیں عام آدمی کے لئے اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ظاہر عام آدمی کے لئے کچھ دکھائی نہیں دے رہا اب یہ سب کچھ کرنے کے لئے ظاہر ایک بہت بڑی بات ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے اس سب پر جس کو کہتے ہیں کہ کلہاری چلانے کے لئے جو آپوزیشن ہے اس کو انگیج کرنا بھی بہت ضروری ہے اس وقت کی بڑی آپوزیشن یقیناً عمران خان کی آپوزیشن ہے اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جلد ہی عمران خان کو اڈیالا جیل سے بنی گالا منتقل کرنے کا نا صرف یہ کہ کنسرن کورٹر سوچ رہے ہیں بلکہ ان کو مشورہ بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالا سے نکال کر نظر بندی کی جائے ہاؤس ریسٹ کیا جائے اور وہاں پر عمران خان کو انگیج کیا جائے بات کی جائے لیکن ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے پہلے کچھ اور حلکے ہیں جن کو کھولا جائے گا عمران خان سے کچھ نشستیں واپس لی جائیں گی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گیارہ نشستیں ایسی ہیں جو ہلکے کھول کے ری کانٹنگ کے اندر عمران خان صاحب سے چھین لی گئیں اب مزید کچھ پروینشل کونسٹوینسیز سے بھی اور کچھ نیشنل اسمبلی کی بھی کچھ ایسی سیٹیں ہیں جو لینا مقصود ہے جس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ عمران خان کو کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے جب تک کٹ ٹو سائز نہیں کر لیا جاتا یا اسٹابلشمنٹ اپنی جو ریکوائیڈ یا ڈیو جو حدف ہے اس کو اچیب نہیں کر لیتی تب تک اڈیالا سے بنی گالا منتقلی نہیں ہوگی الٹیمیٹلی سولوشن ان کو اڈیالا سے بنی گالا منتقلی کا دکھائی دے رہا ہے اور حالات اس جانب بڑھائے جا رہے ہیں ویسی زمین تیار کی جا رہی ہے ویسی پش تیار کی جا رہی ہے گراؤنزمین اپنا کام کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ کام مزید شدت اختیار کرتا ہوا مزید شدت سے ایکزیکیوٹ ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا آئی ہوپ کہ جو بات کی ہے وہ آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے آگے پہنچانا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہان تارے کو اجازت دیجے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا السلام علیکم